اسلام علیکم میں ہوں ماہین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماہین علی یوٹیوب چینل تو آج ہم اپنے کیچن میں بنانا جا رہے ہیں بڑی ہی مزیدار ریسیپی چکن پٹاکہ ریسیپی یہ جو ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی چکن کی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اتنی مزیدار پٹاکہ چٹکارہ ریسیپی تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف تو یہاں چکن میں نے لیے تقریباً آدھا کلو سو تھوڑی سے زیادہ یعنی ساتھ سو گرام کے قریبے پوٹی ہیں انہیں میں اچھے سو دھو کے رکھ لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے لیسندرک کا پیسٹ اور اس میں ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپون دہی سادہ پھینٹا ہوا دہی اور اب ہم اس میں کچھ سپائسے سائٹ کریں گے جو کہ کچھ ہیوں ہے آدھا چمچ میں نے یہاں لیا ہے بھر کے نمک ایک چمچ ایک چمچ لیے کٹی بھی مرچیں ایک چمچ یہاں ملے لیا ہے کہ کٹا ہوا زیرا سو ماں چھوٹا ہوا دھنیا ایک چمچ بھر کے لال میرچ پاؤوڈر ہے اور ایک چمچ بھر کے تکہ پاؤوڈر ہے اگر آپ اپ اپ دکھے تو آپ ڈالنے میں توトミー میں ڈالیں گے ایسے کہ کیا ہوتا ہے زائül کا بہت اچھا ٹکہ مسائلئے سے تو آپ اس کو اس کے ساتھ بھر دائے گا ڈال ہی لیے گا ملکو رس میں ایک چمچ بھرکے ڈالیں گے دیکھیں کہ مزیدار مسائلیں ہم نے شامل کیا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم نے مکس کر کے اسے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے رکھ دینا ہے فریج میں آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے اس کا ذائقہ اور مزیدار ہو جائے گا تو ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اس کو دو گھنٹے ہو گیا مجھے رکھے ہوئے اب ہم کیا کرتے ہیں اسے فرائے کرتے ہیں تو فرائے کیلئے چیزیں چاہیے ہیں یہاں میں نے لیا ہے فرائے پین اور اس میں تین سے چار چھو مچ ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے اور آئل کو میڈیا مانچ پہ میں نے گرم کر لیا ہے اب میں اس میں ساتھ ساتھ اپنے پیس رکھوں گی چکن کے تو میڈیا مانچ پہ ہم نے اسے بھی پکانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے سارے رکھ دیئے اب میڈیا مانچ پہ ہم اس کو دو سے تین مانچ پہ پکائیں گے تاکہ اس کا کلر اچھا سا آجائے تو یہ دیکھئے تین مانچ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائیڈے چینج کریں گے تو یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر آئے اب ہم اس کو میڈیا مانچ پہ ہی پکائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے کتنا اچھا سنے رہا سنے رہا کلر آئے نا بوٹیوں پر تو یہ دیکھئے اب ہم نے اس کی سائیڈے چینج کریں اب تین منٹ ہم اس کو دوسری سائیڈ سے پکائیں گے اچھا طرح تو تین منٹ بعد ہم اس کی سائیڈے چینج کروں گی اور اب اسے میں ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ تک رکھ دوں گی دم پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں اچھی سی چکن گل چکی ہے ہماری اب ہم نے کیا کرنا ہے پانی چھوڑ دیوں مرگی نے دہی اپنا سب نے تو اب ہم اسے تیز آنچ پہ اچھا اس کو فرائے کریں گے تاکہ سارا مسالہ ہماری مرگی میں جز بھو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پانچ سے ساتھ منٹ مجھے ہو گئے اس کو فرائے کرتے ہوں اور اچھے سا ہماری مرگی فرائے ہو چکی ہے تو دیکھیں میڈیم آنچ پہ ہی میں نے اسے اچھے سے فرائے کیا ہے تو یہ دیکھیں مزے دار چکن پٹا کا تیار ہے اب ہم اسے اپنی پلیٹ میں سرف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چکن پٹا کا ریسپی تیار ہے بہت آسان ہے اور جلدی بن جاتی ہے مزے دار ریسپی ہے آپ لوگ ٹرائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں میری ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگ ٹرائے کریں آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی ہے تو چلیے چلتے ہیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی